آرتین تا پارٹی کے نیتاؤں کی کمب کرنی نین ٹوٹی ہے بیدھائکوں اور منتریوں سے جو سیدھے بات نہیں کرتے تھے آج ان کی آتی اتارتے نظر آ رہے ہیں آج ایک ایک بیدھائک اور سانسط اور منتری کی گھیرہ بندی ہو رہی ہے جن بیدھائکوں کا ٹکٹ کٹنے والا تھا میرے اتیفے سے ان کا ٹکٹ بچنے جا رہا ہے لیکن اس کے بہت حضور ان کی سرکار بچنے والی نہیں ہے ساتھ ای شاتھ آج ان کو اپنی گلتی کا احساس ہوا ہے میرے اتیفے کے بعد درجلوں نتاؤں کی ٹیلی فون آئے لیکن اب اس ٹیلی فون کا کوئی مطلب نہیں رہ جاتا اور اسی لئے میں کسی ٹیلی فون کو نہ بات کر رہا ہوں منتریوں کو دلی بھی بلا لیا گیا ہے جو یہاں پہ تھے یہ مانا جا رہا تھا آپ کے ساتھ آج ان کو اپنی ہنشت کا پتہ لگا اور سوامی پرشاد موریا کون سی بلا ہے اس کا بھی احساس ساہ دن کو آج ہوا پہلے اگر احساس ہو گیا ہوتا تو نہ ان کا منمانہ چلتا نہ دلیتوں پچھڑوں کی اندیکھی ہوتی نہ مدان دھو کر کے جنتہ کے ہیتوں کے ساتھ کھلوار کرتے اور یہ تو سوچ رہے تھے کہ اتر پردیش کی جنتہ مورک ہے ہم جو چاہیں گے جھوٹے وادے کر کے جھوٹے نارے دے کر کے اور ڈھو ڈھکوشلے کے مادن ہم سے ہم اپنا اولو سیدھا کر لیں گے لیکن ان کو یہ نہیں معلوم کہ اتر پردیش بہت بڑا پردیش ہے یہ کوئی چھوٹا پردیش نہیں ہے اور اسی لیے اتر پردیش کو چراغہ سمجھنے والے لوگ سعودھان رہے سجگ رہے اب اتر پردیش اگر کسی کو آمنتد بھی کرتا ہے تو اس کی بیدائی بھی سمبان کے ساتھ کرتا ہے سسپنس بنا ہوا ہے سنگمیترہ جی سے بات ہے ان کا کہنا ہے کہ آپ نے منتری منڈل سے استیفہ دیا ابھی بی جے پی سے استیفہ نہیں دیا کیا وہ سمجھا جائے ابھی کونسی نہیں بات ہے تو میں نہیں کہا کہ میں نے منتری منڈل کے منتری پر استیفہ دیا تو یہ کون اور کہتا ہے کون نہیں کہتا ہے تو اس خبر میں کوئی دم نہیں ہے لگے ہیں آپ کو منانے میں بھی اب کمان سے نکلا تیر واپس کبھی نہیں آتا کتنے منتری ہیں آپ کے ساتھ دیارہ سنگھ چوہان کا نام سامنے آ رہا ہے چودہ جنوری کا انتظار کریے چودہ جنوری کا انتظار کرنا ہوگا سوامی پرشاد موریہ آج بھی اپنے تیوروں میں ہیں ان کا کہنا ہے کہ بی جے پی کو پتا چلے گا کہ سوامی پرشاد موریہ کون ہے حالانکہ ابھی بھی اپچاری گروپ سے کم سے کم وہ بی جے پی میں شامل ہی ہیں کیمرمن گریش کے ساتھ ابھی شک پانڈے بھارا سماچار لکھوں